رحمتوں اور برگتوں والا ماہر سیام شروع روحی کی جانب سے اہلیان جنوبی پنجاب کو رمضان کی مبارک بار رمضان کے بابرکت ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی روحی کی سہری ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہو گیا کنٹرولر نیوز ساؤچ جمشید رزوانی کی خصوصی شرکت پاری عبدالروف نے تلاوت قرآن پاک کی جبکہ محمد رمضان نے ناتے حدیہ پیش گزشتہ روز بلوچستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہونے والے کرنل راجہ سوحیل عبد کی نماز جنازہ آج دوپہر ایک بجے آبائی علاقے ویہاری میں ادا کی جائے گی ویہاری میں ڈیابیٹی کمیشنل علی اکبر بھٹی کا علیل صبح سبزی منڈی کا دورہ پھلوں اور سبزیوں کی انعلامی کا جائزہ دیا انتظامیہ کو رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹ انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہی در روحی ایک سال کا ہوگیا سالگیرہ کے موقع پر سیاسی سماجی مذہبی سرکاری اور دیگر اہم شخصیات کی طرف سے مبارک بات کے پیغامات کا صرف صلاح جاری شہریوں کا جنوبی پنجاب بھر کے مسائل اوجاغر کرنے پر روحی کو سالگیرہ کے موقع پر خراج تحسین روحی کی سالگیرہ کے موقع پر ملتان میں کمیشنر بلال احمد برد اور ڈیابیٹی کمیشنر زاہد سحیل کی کیک کٹنگ تقریب میں خصوصی شرکت سب سے پہلے تو میں روحی کو مبارک بات دینا چاہوں گا اس نے ایک سال پورا کیا اور میں جب ملتان میں پوسٹ ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ چینل جو ہے اس کا آغاز ہوا ملتان سے تو میں نے اس کی گروہ جو ہے وہ پورے سال میں جیسے جیسے یہ گروہ ہوا ہے وہ دیکھا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے چینل کو ایک سال ہو گیا اور یہ سفر کامیابی صحیح مکنا رہا اگرچہ مجھے بہت تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے لیکن جیسے کمیشنر صاحب نے فرمایا میں ان کے کمنٹس کی تعاید کرتا ہوں ان کے ویوز کو بالکل میں نے ایسے ہی دیکھا ہے اور روحی کا جو ساتھ ہے ایڈمسٹریشن کے ساتھ یہ بہت اچھا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ ساتھ ایسے ہی چنتا رہے گا سب سے پہلے تو میں روحی چینل کو اور ان کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے مبارک بات بیش کرتا ہوں جس طریقے سے آپ نے جنوبی پنجاب کے مسائل کو اجاگر کیا اور ان کو حل کرنے میں ہماری مدد کی میں اس پر بھی آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہاولپور میں کے کارنے کی تقریب میں ڈی پیو مستنسر فیروز کی شرکت سب سے پہلے تو آپ کو بڑے مبارک ہو اور بہاولپور پولیس کی طرف سے اور باقی ایڈمسٹریشن کے طرح سے ہماری آپ کے لئے بڑی نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مقبولیت ترقی اور بہتری اٹا کریں دیرہ غازی خان میں تحریک انصاف کی میمبر کور کمیٹی زرتاج گل زلائی صادر محمد اقبال ساکب جویجنل صادر فیل فیلر میلز اسوسییشن حبیب الرحمن لغاری صادر ڈشکبار ندیم غغاس جنرل سیکریٹری بلال گوپانگ جماعت اسلامی کے راہنما جمال عبدالناصر نے شرکت کی یہ چینل لانچ ہوا تھا تو طیب جو ہے جو ڈی جی خان کے بیورو چیف ہے یہ اپنے ٹیم کے ساتھ ہمارے پاس انٹروڈکشن کیلئے آئے تھے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو ایمنٹ ہوگا ہم اس کو کوریج دیں گے اور ہم آپ کے آواز بنیں گے رہیم یا خان میں ایمن اے مخدوم سید مصطفی محمود جیمیٹی کمیشنر سکرات امان رانہ اسسسٹنٹ کمیشنر جوہدری اعتزاز انجم ریاست علی صدر جیمبر آف کومیرس جوہدری اقرام صدر ڈشکبار محمد فاروق ورند صدر فلورمنز اسوسییشن عبدالروف مختار پیپسوارٹی کے راہنما آمید شہباز کارڈینیٹر مرکزی انجمن تاجران شیخ محسن رشید اور بابر زمان نے شرکت کی سب سے پہلے تو روحی کو بہت بہت مبارک ایک سال کمپلیٹ کرنے میں اور ایک ایسا سال جو بہت بھرپور رہا ہر جو ہے سیکٹر پہ آپ لوگوں کی جو توجہ رہی آپ لوگوں نے جو اس کی ریپورٹنگ کی میں سمجھتا ہوں بڑی ہولسوم اور بڑی ہولیسٹک جو ہے ایک پکچر جو رحمیر خان اگر کوئی آپ کی صرف کورج سن لے تو میں سمجھتا ہوں وہ رحمیر خان کا اصل جو ہے وہ ٹیسٹ لے سکتا ہے سب سے پہلے تو میں روحی ٹی وی کھول سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا جو یہاں پہ ٹنیور گزرائے میرا روحی ٹی وی کے ساتھ بڑا اچھا الیشن بھی رہا ہے کیونکہ ان کی محشہ پوزیٹیو ریپورٹنگ رہی ہے میں سب سے پہلے تو میں روحی کے چینلز کے تمام سٹاف کو اپنی طرف سے اور اپنے اہلِ آنِ رحیم یاپنی خان کی طرف سے ان کی پہلی سالگیرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے ریجن کی خاص طور پر ساؤس پنجاب کو یہ نمائندگی جس طرح روحی چینل کر رہا ہے اس میں ہمیں ہر چھوٹ چھوٹی خبر بہت جلد مل جاتی ہے میاوالی میں ڈی ایس پی سرقل صدر خالد محمود رانجا جنویر خالد معروف شائر اور افثانہ ندھار محمد مزر نیازی چیرمنٹ ڈیسٹرک پریس کلب میاوالی ازر نیازی جنرل سیکریٹری ملک غلام حسین سابق نائب ناظم گل شیر خان اور معروف صحافی رانہ اقبال نے شرکت کی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی خبر جائے کچھ کو اس نے نشر کیا ہے چھوٹی سے چھوٹی تقریب کو اس نے کبرج دی ہے اور کوئی فنکشن ہو کسی گلی میں ہو کسی محلے میں ہو کسی بڑے حال میں ہو یا سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو یعنی ہر جگہ یہ لوگ جنوبی پنجاب بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہونے کے بعد بجلی بحال ہنگامی بنیادوں پر سسٹم کی مرمت کر دی گئی تمام علاقوں میں بجلی مکمل بحال جرالپور پیروالہ میں پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی پاور شو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس خطے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے عمران خان نے پوختہ عظم کا اظہار کیا ہے پی پی اور نون لیڈ نے اس خطے کو دانستہ طور پر انداز کیا حیدر آباد کی رہاشی شادی شدہ خاتون نے اسلام قبول کر لیا مزفرگڑ کے مزدور سے پسند کی شادی کی خاتون کا کہنا ہے کہ پسند کی شادی پر اس کا پہلا شہر اور اہل خانہ جان کے دشمن بن گئے ہیں خاتون کا حکام سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ میر ملتان چہدری نوید الحق آرائی اور ڈی سی زاہد سہیل نے شہر میں صفائی مہم کے آغاز کا باقاعدہ اعلان کر دیا میر کا کہنا تھا کہ شہر کی صفائی کو بہتر بنانے کے لیے مل کر اقدامات کر رہے ہیں اور بہاولپور میں نوجوان نے ایک چھوٹی سی چھڑی کے ذریعے دو شہروں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیک میں پر مجبور کر دیا چڑیا کھر کے شہروں کے ساتھ لڑائی شہریوں کے لیے دلچسپی کا باعث موسیقی